بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ عمت مسلمہ کی ایک علمی اور فکری تاریخ کی سٹڈی کر رہے اور پیڑیڈ وہی 133 to 656 رجلی کا تھا پچھلے لیکچر میں اب ہمارا ایک تو پورا بیک گراؤنڈ ورز کر دیا تھا کہ پولیٹیکل ہی یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں اروج ہوا فائنینشلی بہت ڈیویلپ ہوئے لیکن الگ الگ ملک بن گئے تھے لیکن وہ ملک ایسے نہیں تھے جیسے آج کل فکس ہیں بلکہ ایک بادشاہ کی جہاں تک حکومت ہے وہی تک ہے وہ آگے پھیلاتے رہتے تھے اور چلتا رہتا تھا سلسلہ پھر ہم نے خاص طور پر تصوف یہ ہمارا ٹاپک ہے اور پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے تو پورے بیک گراؤنڈ میں دیکھا کہ گوتم بودھ صاحب سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیری اٹھ تک تصوف کیسا چلتا رہا جس میں بہت سارے اسپیشلی یعنی کرسینز کے اندر بھی ہسٹری میں ملتا ہے پھر ہندومت میں بھی ملتا ہے کہ جس میں ایک مرشد کے ساتھ نفسیاتی غلامی اور پھر بہت اپنے جسم پر تکلیفات وہ بیان کرتے کرتے وہ ان کے اندر ایک ذوق آگیا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ٹائم آیا تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن میں ایسا شوق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے اسے روکا انہیں کہ بھی یہ نہ کرو اس حد تک شدت پسندی سے بچو آپ کے صحابہ کرام اور پھر تابعین کے سکولرز نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا معاملہ کے بہت سے اب ظاہر ہے کہ فینانشلی بہت امپروومنٹ مل رہے تھے اور بہت فائدے تھے وہ انجوائی بھی کر رہے تھے کچھ لوگ دنیا پرستی وہ آگئی تھی اور پھر ایک یہ جو تھا معاملہ تو پھر تصوف کا وہ خود اسپیشلی خاص طور پر کرسچینٹی کے جو لوگ تھے جو تصوف کے تھے تو ان کے اثرات آنے لگے تھے اور پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہاں علمی شوق وہ نہیں رہا لیکن عبادت کا بہت شوق تھا تو وہ ہوا تو پھر ایٹ ڈا اینڈ یہ بھی ہونے لگا کہ بہت سارے اہل کتاب یعنی اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کی جو کعانیاں وہ بہت عام ہونے لگیں اور ہوتے ہوتے اس کے اثرات آنے شروع ہیں اور بہت ساری جھوٹی احادیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس پہ باتیں ہونے لگیں اور باتیں ایسے پھیلنے لگیں تھی تو یہ آپ نے وہ حدیث اسٹیڈیز کی ہسٹری آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا کیا میتڈ بن گئے تھے اور پھر کس طرح سے سکولرز نے اس کی جھوٹی حدیث کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ تو بھی جھوٹی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جا سکتے تو یہ پورے میتڈالوجی آپ اگر نہیں سناوا تو آپ سن لیجیے اب ہم آگے چلتے ہیں اب یہ وہ پیریڈ اگلا ہے ون انڈڈ ففٹی ٹو تری انڈڈ ففٹی یہ دو سو سال ہے کہ جس میں تصووف کا ارتقائی دور ہے ارتقائی کا مطلب کہ ایک ڈیولپمنٹ کا پیریڈ تو اب ہم سٹڈی کرنے لگے یعنی اس میں ہوا کیا کہ صالحین اور آبدین کا طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ بننے لگا جیسے اس سے پہلے وہ مسجد میں پوری پوری رات گزار رہے ہیں دن گزار رہے ہیں وہاں پہ ایک طرح کا اتقاف بہت ریگولر کرنے لگے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ عرصے میں کچھ ٹائم کے لیے رمضان میں بس وہ اتقاف وہیں پہ کیا تھا لیکن اب یہ ریگولر ہر وقت لمبے عرصے تک وہ ہونے لگا ترک دنیا کا آغاز ہونا شروع ہوا وہ پہلا ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن ایک پھر بھی ریزنبل تھا لیکن اب زیادہ آنا شروع ہوا اس کے لئے کے ایک ایک ایگزیمپل ہے بسرہ کے قریب درہ دجلہ میں ایک جزیرہ عبادان ایک تھا ایک جزیرہ اس میں ایک عبادتگاہ اور تعلیم وہاں پہ ہونے لگی یعنی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ ڈیولپ ایریا عراق کا تھا اور عراق میں اب جن لوگوں میں یہ ایک تصوف کا ایک رہبانیت کا شوق تھا تو وہ پھر اپنے اپنے شہروں سے نکل کے جزیرے میں چلے جانا اور وہاں جا کے وہاں پہ عبادت کرنا ان میں یہ شوق آیا اور عبادت میں غلو کی ایکزیمپل وہی ہے کہ جیسے نفل نمازیں اتنی زیادہ پڑھنی کہ جنہ پوری رات ہی پڑھتے رہنا اور سونا بھی نہیں اچھا سونا بھی ہے اب اگر جسم کو آٹھ گھنٹے کی نین جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے لیکن وہ صرف تین چار گھنٹے ہی سونا اور پھر اٹھ کے شروع کرنا اچھا روزہ دین کے اندر تو حکم صرف رمضان میں اور اس کے علاوہ نفل میں کبھی کبھی کر لو لیکن وہ پورے سالی روزہ رکھنا تو یہ ایک ذوق آنے لگا دنیاوی ذمہ داریوں اور ذلت سے لذت لذت سے گریز کرنا کہ یہ ایک وہ کرنا کہ نہیں جنابی انجوائی نہیں کرنا ہم نے زندگی میں اور بس دنیا کو سے بالکل دور رہنا یہ شوق آنے لگا لوگوں میں اب جب اس حد تک یہ سٹپ آنے لگا آہستہ آہستہ ایک دم نہیں ہوا لیکن آہستہ آہستہ کسی میں آیا یا شوق کسی اور میں اس نے دوسرے کو دیکھا وہ آیا پھر کچھ ظاہر ہے کہ کرسچینٹی کے اندر کرسچین کے اندر بھی یہی میتھڈ تھے تو ان سے بھی سیکھ لیے کچھ انڈینز بہت سے لوگ وہ بھی آئے تھے ایران اور اراک میں ان سے بھی وہی دیکھ لیے اور ویسے ہی وہ طریقے اختیار کرنے شروع کی ہے خوش عقیدگی اور علمی ذہنیت سے گریز یعنی آپ یہ جو سکولرز جو جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں چھوڑو ان کو بس اس کے بجائے صرف فوکس عبادت پر کرو وہ آنے لگا انگر انسانی نفسیات کے متعلقے میں غیر معمولی شغف جو ہے ایک فلوسفی اسپیشلی سائیکالوجی کا جو پورا ایریا ہے اس کو بہرحال انہوں نے پڑھا اور یہ کہاں سے پڑھا کہ اب یہ گریز اور انڈین فلسفے کے اندر یہ علم تھا اور یہ فلسفہ جو سائیکالوجی کا جو حصہ تھا تو وہ کہ وہی ایک بات تھی کہ ہمارا جسم نہیں ہے جسم کے اندر ایک روح ہے تو وہ اس روح پر غور کرنا تو یہ ان کے ہاں ان کے ہاں ظاہر ہے کہ اب تصوف کے کچھ سکولرز میں ایسا آنے لگا تو وہ یہی چیزوں پر فوکس کرنے لگے پڑھنے پڑھانے لگے ابتدائی صوفیانہ تصورات وہ بھی آہستہ آہستہ آنے شروع آئے کیسے یہ میں آگے بیان کرتا ہوں کہ کیسے تصورات یہ فلسفے سے آئے تو کیسے آئے لیکن بہرحال ابھی بھی وہ پیریٹ تھا کہ شریعت پہ ابھی بھی وبستگی کر رہے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں نیکیاں کرتے رہے لیکن ایک غلطی وہی ہو چکی تھی جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا تھا کہ ابھی میرے خلاف کوئی جھوٹی بات کو کوئی اگر اجاد کر لے تو پھر وہ جہنم کے لیے پھر تیار ہو جائے اس کے لیے کہ ایک وارننگ کر دی تھی لیکن انہوں نے اس کو غورننگ کیا اور جو جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی باتیں وہ پوری پھیلنے لگیں معاملہ یہ ہوا اب آئی ہم تھوڑی ڈیٹیل سے آتے ہیں اب یہ کیسے کیسے مہتڑا ہے اس کے لیے تصوف ہی کے جو آج کل کے کچھ سکولرز ہمارے زمانے کے ہیں تو انہی کی بک سے میں نے یہ عرض کیا تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ایک تو حسن سنجری صاحب ان کی بک ہے قوائد الفوائد ایسی طرح پاکستان کے محمد حیر القادری صاحب کے تذکریں اور صحبتیں ان کی بک ہے محمد علیہ قادری صاحب کی کتاب ہے انہی کے اپنی شہد ناؤ انہی کے شگردوں نے لکھی ہو کہ پیٹ کا قفل قفل مدینہ یہ کرنا چاہئے تو یہ ان کے میتھڑ ہے تو یہ میتھڑز ہیں کہ جس میں پھر آہستہ آہستہ اسی پیریڈ میں ون ہنڈرڈ ففٹی ٹو ٹری ہنڈرڈ ففٹی اجری میں جو جو طریقے آنے لگے اب عبادت میں غلو اب یہ غلو غلو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ایکسٹریمیزم کرنا ہم مثال کے طور پر یہ ایگزیمپلز ہیں جو انہی بکس کو پڑھ لیجئے انہی سکولرز کی تو آپ کو آ جائیں گے میں آپ یہ اوور ویو بس مختصران ارز کر دیتا ہوں کہ جیسے چالیس سال تک ساری رات عبادت کرنا اب یہ اس کو ٹارگٹ کر لیا کہ بس انہوں چالیس سال تک پوری رات عبادت کرنی نیند نہیں کرنی پہنے یعنی نیند کو کم کرو اور بھوک کو کم کرو اور ازدواجی تعلق کو بہت کم کرو تو یہ کرنے کا مہتر آیا چالیس سال تک مکہ مکرمہ تک سفر اور حج اور ہر قدم پر دو رکعت نماز اس طرح کیا آیا کہ اب یہ جیسے کئی اس پیریٹ میں جن کو تصوف کا شوق تھا تو اب وہ چودہ سال تک سفر کرتے رہے یعنی اس حمانے میں ظاہر ہے کہ ویسی ٹرین اور بسیں اور ہوائی جاز تو تھے نہیں لیکن چلے اونٹ اور گھڑے تو تھے اور گھوڑے تو تھے نا لیکن اس کو بھی چھوڑ کے پیدل چلتے ہوئے مکم کرو تک آنا اور حج کرنے کے لئے لیکن اس کے لئے چودہ سال اور اس کے لئے بعض ایسے بھی تصوف کا شوق جن میں تھا تو وہ ایسا کرنے لگے کہ صرف ایک سٹیپ لیا ایک سٹیپ پہ دو رکعت نماز پڑی پھر اگلا سٹیپ لیا ایک رکعت تب ہی جاکا چودہ سال گزرے یعنی اب یہ کہاں سے آئے یہ لوگ یہ رکھتا ہے یہ کہ خوراسان سے آئے ہوں گے کہ جن میں بودمت کا اثر ابھی تھا اسی طرح کرشیانتی کا اثر یہ افریقہ میں تھا ایجپٹ میں تھا اور اسی طرح سپین میں تھا تو وہاں سے بھی جو اتنے لمبے لمبے سفر میں ایسے آنے لگے کئی دن تک بغیر افتار کے روزہ کرنا یعنی کئی کئی دن کے روزے بھی کچھ لوگوں نے کر لی ہے اب یہ پریکٹیکلی کر کیسے لی ہے اللہ بہتر جانے لگتا یہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ روزے اتنے بڑے نہ ہو کوئی سردی ہوتی ہوگی تو کچھ زیادہ کر لیتے ہوں یا اگر اس تاری کرنی بھی ہے تو تھوڑی سی کھا لی اور یہ نفل روزے ایک رات میں ایک ہزار اکت اس کو ٹارگٹ کر لینا یعنی پوری رات ہی عبادت اس طرح کر لینا ایک ماہ رمضان میں سکسٹی ون مرتبہ قرآن مجید کے اختتام کرنا یعنی بار بار قرآن پاک کو سکسٹی ون ٹائم یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں دو مرتبہ پورا قرآن پڑھ لینا وہ شوق آیا تو یہ ایک اگزیمپلز تھیں کہ جس میں عبادت مغلو آنے لگا اچھا دنیاوی ذمہ داریاں اور لذت سے گریز کرنا اس کے لئے کچھ اگزیمپلز اس ٹائم کی وہ ارز کر دوں کہ جیسے رابعہ بسریہ صاحبہ یہ بھی اس زمانے کی خاتون تھی انہوں نے نکا نہیں کیا تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھی آپ کیوں نہیں کرنی شادی تو وہ فرمایا انہوں نے کہ جی پھر جس کو اتنے غم ہو اس کو نکا کی کیا تمنا ہو سکتی ہے نہیں کیوں انہیں شادی حکومت چھوڑنا اس کے ایک اگزیمپل ہے کہ یہ ایک بلخ قیریہ ابراہیم بن ادھم ایک وہاں کے حکمران بادشاہ تھے بلخ اب یہ بلخ جو ہے یہ غلیباً ایران کے ہے یا تاجکستان کے لئے میں تو وہاں تھے وہ تھے تو اب ان پہ کیا ہوا ان صاحب نہیں ہے کہ ایک اگزیمپل ہیں جس سے اب کندازہ ہوگا کہ اس ٹائم میں تصوف کیسا آ رہا تھا کہ تاریخ اور دھیانک غار میں عبادت اور فیملی سے دور ہونا یعنی انہیں حکومت چھوڑ دی اور حکومت چھوڑ کے تھے بادشاہ لیکن ان میں یہ آنے لگا یہ شوق آیا اسی طرح اسی طرح اسی ٹائم کے ایک سکولر سکولر نہیں تھے بلکہ ایک صوفی تھے بایزید بستامی صاحب انہوں نے سہراؤں میں سفر کرنا اور عبادتیں کرنا یعنی تاکہ ہم اپنے جسم کو تکلیف دے سکے یعنی سہراؤں میں مسلسل گرم ہی رہتا نا معاملہ تو وہیں پہ جاؤ اور بس صرف عبادت کر کچھ نہ کرو کھانے کو کم سے کم کرنا اور تھنڈا پانی چھوڑنا اس کے لئے کچھ صوفی جو حضرات ہیں جیسے دعوت آئی بشر بن الحارس اور سری سکتی سری سکتی صاحب جو ہیں تو ان کا یہ شوق تھا کہ کھانے کو کم سے کم کریں سہل بن عبداللہ تستری اور عبدالوہاب شہرانی صاحب نے چالیس دن بھوکے رہنے کی ایک ٹارگٹ کیا ہوگا انہوں نے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کیا کھایا بھی ہو تو وہ نہیں اچھا اب یہ اب دیکھیں کہ فائنینشلی سب چیزیں چھوڑ دیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کے مریدین جو ان سے امپریس ہوتے تھے تو وہ ان کے لئے یہ کھانا لے آتے تھے کچھ نے کچھ لے آتے تھے تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت کھا لیتے ہوں گے لیکن زیادہ زیادہ بھوکے رہنا یہ ان میں شوق آنے لگا تو یہ سارے جن بزرگوں کے نام میں نے آپ کے عرض کر دی ہیں صوفی کے تو یہ اسی 150 to 350 جیلی کے زمانے کے یہ بزرگ گدر ہیں صالحین میں اسلاح کی کاوش یہ کی گئی کہ بھی شادی کرو اور کچھ نہ کچھ قصبِ معاش کرو یعنی کچھ نہ کچھ کماؤ بھی تو صحیح نا تاکہ اس کے لئے کرو اس کے لئے ایک سکولر تھے حارس محضبی صاحب تو محضبی صاحب ان کا پچھلے لیکچرز میں آپ نے سنا ہوگا 243 جری میں وہ فوت ہوئے ہیں ان کی کتاب المقاصب اول ورہ یعنی آپ کو عبادت کا شوق ہے تو بھئی پھر بھی کچھ نہ کچھ شادی اور قصب معاش تو کرو نا تاکہ اس دنیا کے اندر جو ریسپانسیبلیٹیز ہیں وہ بھی تو پوری کرو تو انہوں نے یہ سجیشن دی لیکن ظاہر ہے کہ ان کی سجیشنز کو زیادہ صوفی حضرات نے قبول نہیں کیا تو یہ معاملہ ایسا بھی چلتا رہا سلسلہ اچھا اب یہ خوش عقیدگی اور علمی ذہنیت سے گریز یہ ہونے لگا اس کے لئے وہ ایک بڑی اگزیمپل ہے جو میں ارز کر چکا کہ جالی حدیث جو محدثین کی کتابوں میں شامل ایڈ ہو گئی انتی کسی طرح جس سکولر نے بھی ان کو کیا جو بھی حدیث ہے جیسی بھی ہے انہوں نے لکھ دی تو وہ بھی حدیث کے اندر ابھی بھی وہ جالی حدیث موجود ہیں اور وہ صوفی حضرات میں وہ زیادہ پھیل رہی تھی محدثین پر غیبت کا الزام بھی انہوں نے لگایا اچھا یہ ایک بڑا دلچسپ کیس کہ اب وہ صوفیہ پہ کچھ محدثین جنہوں نے یہ محدثین وہ سکولرز تھے جنہوں نے حدیث کو ریسرچ کیا کہ جناب یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں ہے تو وہ کرتے کرتے انہوں نے کیا کہ نہیں رہے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ حدیث ان کی واقعی ریلائیبل ہے کہ نہیں ہے اس طرح کیا ریسرچ ہوا تو پھر صوفیوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ بھی آپ تو غیبت کر رہے ہیں ہمارے بھی یہ کہا گیا کہ یہ فلان صاحب تو یہ تو جھوٹی حدیث جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس نے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آئیے پھر ہم غیبت کرتے ہیں آجا ہی کٹے ہو جا ملکہ کرتے ہیں غیبت تو یہ ایک مزاق تھا یہ کیوں تھا ان کا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جنہ اب ہم کسی پرسنل انسان کی پرسنیلیٹی پر بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ جن جن لوگوں نے حدیث کی بات کی تو ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تاکہ پتا چلے وہ بندے ریائیبل ہیں جن سے یہ حدیثیں آ رہی ہیں اچھا پھر خوش اقیدگی کی ایک کرامتوں کی داستانیں بڑی عام ہونے لگی صوفیوں میں اس کی ایک اگزیمپل آپ کو خود صوفی حضرات کی یہ جو بکس جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی تھی انہی کو پڑھ لیجئے تو بہت ملیں گی اور پھر سیم کریشن کے اندر بھی وہاں ایسی کرامتوں کی بڑی کہانی آپ کو ملیں گی وہ بھی بہت عام ہونے لگی اچھا دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو فقہ تھے جو جو بھی فقہ کے سکولرز ہوتے تھے تو ان میں دنیا پر استی زیادہ عام ہو گئی تھی یہ 300 ہجری کے آس پاس کا پیریئر تھا کیونکہ اس لیے کہ ان کو گورنمنٹ میں بڑی اچھے اچھی جابز مل رہی ہوتی تھی تو وہ دنیا پر استی کا شوق زیادہ آنے لگا تھا لیکن صوفیہ میں اس کے اپوزیٹ یہ تھا کہ دنیا پر استی سے دور رہنا تو وہ بھی ایک رجعان یہ بھی تھا تو کچھ میں یہ تھا یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا قلوب القرآن حدیث اور فقہ سے دوری یہ صوفیہ میں رہی تو ان میں کچھ لوگ تو ملیں گے جنہوں نے قرآن حدیث فقہ اس پہ غور کیا سٹڈی کیے لیکن بہت سی صوفیہ نے اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس پہ بڑی ریسرچ کیا جاتا ہے تو چلو چھوڑو اس کو کچھ میں ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا اب آپ کو ملے گا یہ آپ انہی سکولرز کی جن کی بکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں حسن سنجری صاحب کی تارو قادری صاحب کی الیاس قادری صاحب کی تینی کی بکس کو پڑھ لیجئے تو آپ وہ اگزیمپلز ملیں گی انسانی نفسیات کے مطالعے میں بہرحال غیر معمولی شغف ان کے کچھ یعنی سوفیہ کے اندر بھی کچھ سکولرز تھے جن میں آیا کہ جیسے ایک سائیکالوجی میں بہت سارے فلسفے کی جتنی بکس تھی انہوں نے پڑھی جیسے حارس محاذبی صاحب کی یہ کتاب ہے کتاب ریایہ حقوق اللہ یعنی نفسانی اور روحانی امراض جس میں یہ ریاکاری تکبر عجب عجب کیا ہوتا ہے کہ انتہائی تکبر ہونا اور نفسانی خواہشات کے غلوے نفس کا محاذبہ یعنی اپنے آپ کو ہم کیسے سیلس اسیسمنٹ ہم کریں تو یہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے تو وہ صوفیوں کے ایک بڑے سکولر تھے انہوں نے صوفیاء کو بھی بکس ہے اچھا کچھ اور صوفیاء کے سکولرز نے سائیکولوجی میں بڑی اچھی بکس لکھی ہیں جیسے ابو طالب مکی صاحب ہیں ابو القاسم کشیری صاحب ہیں علیہ اجویری صاحب ہیں ان کی بک میں بھی سائیکولوجی بہت کچھ آپ کو ملیں گے علیہ اجویری صاحب وہی ہیں جن کو داتا جی کہتے ہیں لاہور کے یہ وہ بزرگ ہیں صاحب جائے ان کی بک ہے وہ فائیونڈڈ فائیوی جنی میں پہت ہوئے تو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں سائیکولوجی پہ بہرحال صوفیاء کے سکولرز نے بہت دیپٹ سے کام کیا ابھی بھی غزالی صاحب نے اتنی دیپٹ سے سائیکولوجی پہ اتنی مکی کی ہے کہ آج کل بھی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں غزالی صاحب کی بکس ابھی بھی پڑھائی جاتی اس کا ظاہر ایک ترجمہ کر انگلش میں اور وہ پڑھاتے وہاں کہ اس حد تک سائیکولوجی کے اتنے بڑے سکولر گزرے پھر اگلا سٹپ آنے لگا کہ ابتدائی صوفیانہ تصورات آنے لگے ابھی وہ تصورات تھے کیا یہ آگے بیان کرتا ہوں پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ شریعت سے پھر بھی بستگی رہی یعنی اگر آپ کسی کو پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا بھی دیکھ لیں تو اس وقت تک اسے ولی اللہ نہ مانے جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ سنت پر کس درجے میں عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی سنت آپ کی شریعت پہ جو عمل کر رہا ہے اس کو ولی اللہ مانے جو آدمی چاہے پانی پہ اڑتا ہو تو تب بھی نہ مانے اس کو اللہ کا ولی نہ مانے تو یہ صوفیہ کی یہ بات آپ کو ملتی ہے اس سے لگتا ہے کہ شریعت میں بہرحال وہ عمل کر رہے تھے لیکن صوفیانہ تصورات اب کیا آئے ایک تصور یہ آیا ولی اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا دوست تو قرآن پاک میں بھی ذکر آیا اچھا اگر یہی معاملہ ہوتا کہ کے اندر یہ اتار کا تصور تھا اور اتار کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان بن کے انسان میں آ جاتا ہے تو جیسے اس کے لئے بھی وہ پوجا کرتے ہیں جیسے رام صاحب پہ وہ پوجا کرتے ہیں تو وہ ہندو بڑے سکولر اور بادشاہ بھی تھے تو ان کی اس لئے کرتے ہیں کہ جناب یہ خدا آئی تھا تو آہستہ آہستہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ہم وہ تصور آیا لیکن چلو وہ نہیں آیا کہ انہوں نے اس کو خدا کا حصہ ہی سمجھ لیا لیکن یہ ضرور آیا اللہ کا اتنا قریبی یہ ہو گیا کہ ہم اس بزرگ جو ولی اللہ تو ہم بس انہی کی پوجہ چلے نہ کریں لیکن ہم بس ان کے مرید ضرور بنے تو یہ آنے لگا تصور پھر خارق عادت جس کو کرشمے کہتے ہیں جس کو سپر نیچرل کہتے ہیں جس کو کرامتیں کہتے ہیں موجزے کہتے ہیں تو یہ کہانیاں بھی ان میں بڑی عام ہونے لگی کہ جناب یہ ولی اللہ تھے ان سے یہ ہوا مثال وہ یہ کہ جیسے جناب وہ تو پیدل سمندر پہ پیدل چل کے چلے جاتے تھے وہ تو اڑتے وے چلے جاتے تھے تو اس طرح کی یہ کہانیاں بہت عام ہونے لگے اب وہ حقیقت ہے اس کے لئے اب خود پریکٹیکل دیکھ لیں آپ کر لیں گے تیکھ وہ کہتے تھے یہ ولی اللہ یہ کر لیتے تو کر لیتے تو کر کر دکھا دے تو ایسا کبھی نہیں ہوا پھر وہی وہی کا تصور تو قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے امبیاء کرام اللہ تعالیٰ پورا میسج فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتا تو اب مسلمانوں کے ہاں اس سے ملتا جلتا ایک تصور یہ آیا الہام الہام یہ صوفیہ کا تصور تھا کہ جناب ہمارے ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پورا میسج پہنچا دیتے یہ تصور بھی آیا اب وہ کیسے آیا یعنی اس کے لئے آپ خود قرآن مجید کو پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کرش داد کو پڑھ لیں تو وہاں تو نہیں ملتا یہ لیکن صوفیہ نے کہا کہ نہیں ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے دیریکٹ تعلق ہوتا دیریکٹ الہام ہمارے اندر آ جاتا کہ جناب تمہیں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اس سلوک سلوک ایک خاص تصور ہے کہ روحانی سفر کہ جس سے ہم سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولی اللہ بن جائے تو یہ تصور بھی آنے لگا اور پھر وحدہ تل وجود کا جو تصور ہندومت میں بھی موجود رہا ہے بدمت میں بھی رہا ہے اور کرسچنز کے اندر بھی آگیا تھا تو وہی تصور پھر مسلمانوں کے اندر بھی آگیا یعنی علم القائنات یعنی ایک پورا تصور آگیا کہ جناب یہ پوری کائنات کچھ نہیں ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی ہے یہ تصور آنے لگا اس کو بادت الوجود کہنے لگے تو اس کے اگزیمپل مسلمانوں میں ایسی کلیر آپ کو بکش میں تو نظر آئے گی پریکٹیکل ہی نہیں آئے گی لیکن ہندووں کے ہاں کو یہ نظر آئے گی کہ جیسے وہ کائنات کی ہر چیز کو خدا کا حصہ سمجھ لیتے اور پھر اس کی پوجہ کرتے کبھی تو آپ دیکھیں کہ کسی سام کی پوجہ بھی کر رہے ہیں کبھی بندر کی کر رہے ہیں کبھی ہاتھی کی کر رہے ہیں اور کبھی انسان کی بت بنا کے ان کی پوجہ کر رہے ہیں تو یہ سب کیا وہ عبادت الوجود کا تصور ہندووں کے آپ کو زیادہ ملے گا تو وہ بھی یہ کر رہے تھے پھر کائنات کی مخروطی تنظیم ایک یہ تصور آیا جس علم کائنات کاسمولوجی کا یہ تصور ایسا آیا کہ پوری ایک ہیرریکی کا تصور ہے پوری کائنات کو کنٹرول کرنے اب یہ لگتا ہے کہ سوفیانہ طریقے میں یہ آیا فلسفے کے اندر ہوا کیا کہ جناب ہوتا یہ کہ جو بھی ولی اللہ بن جات ان کے طریقے سے تو وہ پھر اللہ تعالی سے ان کے یہ یہ سٹیپ ہوتے ہیں یہ پوری ہیرریکی بن جاتی ہے کہ جناب یہ آپ کی پورا کائنات کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی پہلے سٹارٹ سٹیپ ہوتا ہے پہلی جوب ہوتی نقیب پھر جب وہ اس سے پروموشن ہوتی ہے تو پھر وہ نجیب اگلا سٹیپ ہوتا ہے پھر مزید پروموشن ہوتی ہے تو عبدال عبدال سے پھر اوپر اتاد بن جاتے ہیں اتاد پھر قطب اتاد کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ جس سے ایک کیل کے ذریعے جیسے سنبھالا ہے ایک چیز کو تو ان کو اتاد کا تصور ان کیا آیا قطب اس سے ایک بڑا آیا معاملہ اگلا سٹیپ اور پروموشن ہوتے اس سے پھر پروموٹ مزید ہو کہ غوث یہاں تک آیا اچھا پھر ہوتے ہوتے اب غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے صوفیاء کے پورے ہیرارکی کے اندر ہیڈ غوث ہوتے ہیں اور پھر بہت سارے غوث مختلف علاقوں کے جو ہوتے ہیں تو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ غوث آزم ہوتا ہے اس لئے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بہت بڑے صوفی شیخ عبدالقادر جلانی صاحب ان کو غوث آزم کہتے اور ان کی جو زندگی ہے تک کی ان کی زندگی رہی ہے یہ بغداد میں رہتے کرنے نگا یعنی ایک hierarchy کا پورا تصور بھی صوفیہ کے اندر آیا اچھ آپ اس کو اگر آپ کسی اور جگہ دیکھنا ہو تو آج کل آپ دیکھنے جیسے آپ کسی ملٹری کے اندر دیکھیں تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ سٹیپس ہوتے ہوتے پروموٹ ہوتے جاتے ہیں اس کمپنیوں کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا یعنی پہلے آپ کہلیں کہ آپ سیلز مین ہوں گے پھر آپ پروموٹ ہو کے اسسسٹنٹ مینیجر ہوں گے پھر مینیجر ہوتے سیلز مینیجر ہوتے اس کے بعد پھر آپ ہوتے جنرل مینیجر ہو جاتے پھر اس کے بعد بلکل ہیڈ پہ پہنچ کے آپ سی او بن جاتے تو یہ سیم ویسے ہی تصور تصور کے اندر آیا کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے صوفی مسلمانوں کے ہاں بھی بن گئے تو بنتے بنتے ان میں ایسی ہیرائرکی کا تصور آنے لگا پھر انتہائی عقیدت بہت ہونے لگی اب جو جو بھی نقیب ہو یا نجیب ہو یا عبدال ہو جائے جس کا پتہ چل جانا جناب یہ تو اس لیول کے ہیں تو لوگ بڑی ان سے عقیدت کرنے لگے اب وہ اعتاد کی اگزیمپل جیسے میں نے دی کہ زمین میں کیلے یعنی یہ تو قرآن پاک میں بھی لفظہ ہے نا کہ اعتاد ہم نے بنا دی ہے زمین میں کہ کیلوں کی طرح اس زمین کو ہم نے کنٹرول کیا ہے تک زلزلہ کنٹرول میں رہتا ہے کہ یعنی جس میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا تینا نے وہی تصور تصور کیا آیا کہ جناب وہ بندے بھی اتاد ہوتے اچھا قطب کا مطلب کیا کہ مہور یعنی زمین کے چار مہور ہیں یہ فلسفے میں یہ تھی کہ مشرق مغرب شمال جنوب پوری زمین ایسے ہے یعنی اس زمانے میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین تو ایک بالکل ایک بال کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ سمجھتے تھے اس زمانے کے فلسفے میں کہ ایک سی دی سی دی ایک طرح سے ہے تو اس لئے انہوں نے مشرق اوپر رائٹ مغرب بھی لیفٹ شمال اوپر اور جنوب نیچے اس طرح سے گوگل ایرس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ جناب یہ پروموٹ ہوتے جو صوفی ہیں وہ کتب بن جاتے یعنی وہ ایک مشرق کے پورے ملک کو کنٹرول کرتے مغرب کو وہ کرتے شمال کو یہ صاحب کرتے جنوب کو ایسے کرتے اور پھر ان کے اوپر جو آتے ہیں وہ غوث ہوتے جو صوفیہ کا سردار ہو جاتے اور پھر سارے سردار وں 150 to 350 اجری کی آپ صوفیہ کی بکس پڑھ لیں تو اس میں آپ کو ملیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ تصور مسلمانوں کے ہاں تو نہیں نظر آئے گا ہاں کرسچنز کے اندر آپ کو ضرور ملے گا کہ ان کے ہاں بھی ایسے بشپ اور وہاں سے ایسے پروموٹ ہوتے ہوتے پھر ہوتے ہوتے اگلے سٹپ پہ آ جاتے تو وہ آپ کو وہاں پہ پوری ہیرائرکی کا تصور ملے گا تو بارال 152 350 ہجری تک ابھی تک شریعت پہ عمل بارال کرتے رہے صوفی ازران اس کے بعد آئے باطنیت تحریکوں کے اثرات آئے اب باطنی تحریکیں کونسی تھی یہ وہ لوگ تھے جو کسی اور فرقے یا کسی اور کا تعلق لیکن چھپ کے اپنے آپ کو اپنا خموشی کے ساتھ اپنا میسج پہنچاتے تھے تو ایسے بہت سارے تھے اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے بہت سارے مسلمانوں کے کئی فرقے کے لوگ ہوں گے تو وہ اسی طرح خموشی کے ساتھ یعنی یہ نہیں بتانا کہ ہمارا تعلق اس سے لیکن وہ ایسا آئیڈیا پہنچا دینا تو وہ کرتے رہے ظاہری تفسیر اور باطنی تفسیر کا سلسلہ بھی شروع ہوا ظاہری تفسیر یہ کہ یہ جو نارمل تفسیر قرآن پاک کی پڑھتے ایک تو وہ کہ کہ جس میں آپ زبان کے ساتھ قرآن قرآن پاک کی عربی زبان کو سیکھ کے اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں یہ آج کل کا یہی طریقہ ہے اور ایک باطنی روئی کے جناب اس کا مطلب یہ نہیں یہ وہ کہا ہیں کیا وہ زبان میں ہے تو نہیں جناب وہ نہیں ہے یہ اپنے دل سے دل میں یہ تصور آتا تو وہ پھیلنے لگا ابھی بھی آپ اگر سرچ کریں گے تو باطنی تفسیر آپ کو اس زمانے کی کچھ لوگوں نے بھی لکھیں اور یہ لگتا یہ ہے کہ یہ باطنی فرقوں کے جو مختلف طریقے سے چھپا کے اپنا میسج پہنچاتے تھے ایسے کرنے لگے پھر صوفیہ کے اندر یہ بھی آیا کہ علی رضی اللہ اور ان کی نسل سے بہت عقیدت وہ رہی کئی فرقوں میں رہی اور وہیں سے تصور کے اندر بھی آیا تو آپ ان کے کئی سلسلے آپ دیکھ سکے تو وہ اپنا تعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ سے ہمشہ گرد ہے تو وہ تصور آنے لگا قرامتی تحریک قرامت آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیلی سرکہ کے ایک الگ سرکہ بنا تھا قرامتی تو ان کے لوگ تھے انہوں نے اپنے میسیج پہنچ ہے اور وہیں کے یہ ایک بڑے صوفی ان کا نام تھا حسین منصور حلاج منصور حلاج زیادہ مشہور ہے یہ 209 حجری میں فوت ہوئے تو انہوں نے بقاعدہ اعلان کیا کہ میں ہوں اللہ مطلب یہ تھا تب وہ حکومت نے پھر ان کو پکڑا کہا کہ بھی یہ تم جو بھی تم جو مرضی کر لو میں ہی مان ہوں تو کیا اور پھر آگے حکومت نے ان پر ایک صدا بھی دی اور وہ ہوئے تب وہ صوفیہ کہ آپ اگر بکس پڑے تو منصور حلاج پر عقیدت بڑی کرتے بڑی ان کی کرتے لیکن کئی صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ بس منصور حلاج سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ایک چھپا کے رکھنے والی چیز خفیہ رکھنی تھی انہوں نے اس کو اوپن کر دیا تو اس لئے ان کو یہ پھر ریزلٹ بھی ہوا تو یہ آپ کو ملے گی تو بہرحر یہ تصورات آنے لگے زنات کا ایک فرقہ تھا اب یہ کون لوگ تھے زنات کا یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن بظاہر آگئے تھے یعنی منافق تھے اور وہ اب اس طرح ان کو طریقہ یہ آگیا تھا کہ وہ اس طرح سے قرآن اور سنت اور حدیث میں نئی ایسے آئیڈیاز ایڈ کرنا تاکہ چاہے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں اور نہ ہو تو چلو نام میں رہیں مسلمان لیکن ان کے آئیڈیاز سارے ان کے مذہب یا ان کے جو بھی فرقے کے ہوں وہ آ جائیں تو یہ چلنے لگے اب زنادکہ کی تحریک میں علماء صوفیہ قاطب قصہ گو اور شاعر بن کے انہوں نے اپنے اپنے پورے بحروب بحروب کی شکل میں آ جانا اور یہ اپنے اپنے آئیڈیاز پہنچانا یعنی کبھی صوفی بن گئے کبھی کاطب کاطب کا مطلب کہ جو بکس پوری وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوتے تھے کوپی کرتے تھے تو اس طرح بن جانا یا کوئی قصہ کہانی سنا دینا شاعری کر دینا اس طرح کر کے انہوں نے اپنے آئیڈیاز کی ہیں شتحات شتحات یہ صوفیہ ہی قائع کیے ایک آپ کہلیں کہ لفظ ہے ان کا اس کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ کہنا کہ جس کو تمہیں سمجھ نہ یعنی وہی چھپا کے اس طرح سے وہ کرنا تو اس کے لئے جیسے یہ وہی منصور حلاج صاحب نے یہ کہہ دیا تا نہ ہلا کہ میں خدا ہوں تو اس طرح کہ ان کو شتحات کہتے کیسی کہنا جس کو بندہ کچھ اور سمجھے سبحانی ما اعظم شانی ایک اور صوفی صاحب ان کی بات ہے جس کا مطلب ہے میں پاک ہوں اور میری شان کیا بلند ہے انہوں نے کس طرح کا آئیڈیا نہیں کیا لیکن بھارا میں تنقیب کسی بھی نہیں کر رہا میں صرف ان کا آئیڈیا آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہسٹری میں ایسا چلنے لگا ایک خلیفہ موطم تے 256 to 278 ہجری میں ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے ان کی احتسابی عدالت انہوں نے کی تھی کہیں اور اس میں شریعت سے متعلق سوالات اور تسلی یافتہ جوابات ہوئے تھے یعنی یہ کہتا ہے یہ حکومت پھر یہ کرنے کیلئے بغداد میں انہوں نے کیا کہ صوفیہ کو اکٹھا کیا بلایا ان کو عدالت میں لے کیا اس کو احتسابی عدالت کہیں کہ جس میں آپ کی اسیسمنٹ کریں انکوزیشن اسی آپ انگلیش میں کہتے ہیں یہ کرنا پوچھنا اب تمہارا یہ پوائنٹ او ایسے پہل آرہ تو یہ کیا لیکن اب صوفیہ اکثر جیسا کہ مسلمانوں کا انشریت کے مطابق ایمان کے مطابق جو آئیڈیاز نے وہی کیا تو ان کو کچھ نہیں کیا گیا تو یہ پورا عدالت نے اس زمانے میں کیا گیا ایک صوفی عبالحسین نوری صاحب تھے 295 جریم میں ان کو موت کے صدا بھی دی گئی تھی اس لئے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے خلاف باتوں کو مانا ہوا تو اور انکار نہیں کیا انہوں لیکن پھر آہستہ یہ ہوا کہ چلو جو بھی حکمران تھے وہ مان گئے ان کو اور ان کو رہا کر دیا پھر بغداد سے رقہ شہر تک جلا وطنی ان کو بس اتنی سزا دی گئی تھی موت کی سزا نہیں دی گئی تو یہ ایک ایگزیمپل ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس دوسری پیریڈ میں جو ارتقائی دور تھا جب تصوف ہو رہا تھا تو ایسے آئیڈیا آ رہے تھے یعنی باطنیت اور زنات کا ان کے آئیڈیاز مختلف فرقوں مختلف مذائب کے آئیڈیاز فلسفے کے وہ سارے سارے فلسفے اور آئیڈیا تھے صوفیہ میں آنے لگے اور صوفیہ میں اس لئے ہوئے کہ ان کے لئے بننا بڑا آسان تھا اس طرح سے خموشی سے اس طرح سے اپنے اپنے آئیڈیاز پہنچ آئے تو جناب یہ وہ پیریئڈ تھا تب ہم یہاں پہ اس کو مکمل کرتے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر پھر کیا ہوا 350 to 656 اجری میں اچھا ابھی آپ کو کئی صوفی سکولرز کی بکس میں یا ان کے لیکچرز میں وہ باتیں وہی آئیڈیاز آپ کو ملیں گی ابھی بھی تو آپ بے شک ان کو سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آئیڈیاز ابھی تک وہی آ رہے ہیں تو اب یہ پورے عروج کا جو پیریئڈ سب وف کا آیا ہے تو یہ 350 to 650 6 ہجری کا پیریئڈ ہے تو تب کیا ہوا ان کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور وہ اتنی تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکیشن ہے تو شاید دو لیکچرز کی اور ضرورت ہوگی ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی کوئسچن ہے آپ بلا تقلیف ایمیل کر سکتے ہیں جزا کل لو خیر وحسن الجزا